بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسامہ تیہ بوڈی نیوز میں ایک دفاکٹ سے خوش آمدید کل جو لیکچر ہے وہ ہم نے آپ کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ آپ کس طرح سے اپنی ریڈنگ کو اچھا کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو کون کون سی وہ تمام چیزیں ہیں جن سے آپ کا شوق ڈیویلپ ہوگا پڑھنے کے حوالے سے یا دیکھنے کے حوالے سے کہ آپ چیزوں کو خود سے اپنا انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے چاہے وہ آپ کی اپنی مرسی کی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اخبار ہی پڑھتے ہیں یا آپ کو خبریں ہی پڑھتے ہیں لیکن پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہے کل کے لیکچر میں منٹرس آپ کو یہ بتایا تھے کہ ریڈنگ کے ساتھ ستھ لسننگ کتنی ضروری ہے جب تک آپ سنیں دیکھیں جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ اوبزرف کرتے ہیں چیزوں کو ایکٹنگ ویسے نہیں کر لیتے کسی نے اگر پازل بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے تو وہ پہلے پازل کو اوبزرف کرے گا کسی نے اگر بادشاہ یا سردار بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے تو وہ پہلے ان تمام کریکٹرز کو اوبزرف کرے گا ان کو دیکھ کے سیکھے گا اس کے بعد وہ اس رول کو اپنے اوپر تاریخ کرے گا اور پھر جب وہ پفانگ کرے گا تو وہ ایک ایکچوال اس کے اندر سے وہ فیل جو ہے وہ سامنے آئے گی اسی طریقے سے جب آپ نے اینکرنگ کرنی ہے تو پہلے آپ نے اینکرز کو اوبزرف کرنا ہے آپ نے ان کو سننا ہے آپ نے ان کو دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنے کہ وہ بات کیسے کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھنے کہ ان کی باڈی مومنٹ کیسے ہو رہی ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھنے کہ ان کی آواز کیسے آواز میں درام کیسے آتا ہے آپ نے یہ دیکھنے کہ اپنی آواز کے اتاعت ڑھاو سے کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کس تمام چیزیں آپ نے observe کرنی ہے تب جا کے جو ہے وہ آپ اس character کو اپنے اوپر تاریخ کر رہے گا اور پھر آپ جب آپ بات کریں گے بطور انکر تو اس میں وزن بھی ہوگا خوبصورتی بھی ہوگی اور پھر آپ کو آگے آنے سے کوئی روک بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ لسننگ کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چار گھنٹے کم از کم آپ ڈیلی ریڈنگ کریں اگر آپ چار گھنٹے ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو چار ہی گھنٹے کم از کم سننا ہے اور خبریں سننی ہیں آپ جیو کو اٹھا گے دے سکتے ہیں ان کے انکر کو آپ سن سکتے ہیں اپنے سٹائل اپنا ہی رکھنا ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ خبریں پڑھی کیسے جاتی ہیں اس چیز کو آپ نے اپنے سننے جب آپ سنیں گے آپ یہ کام اور بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے پیکٹس کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جیسے وہ ہیڈلین پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے پیکٹس کریں کہ آپ اسی طریقے سے ہیڈلین پڑھنے کی کوشش کریں وہ اگر جو ہے وہ ریڈنگ کر رہے ہیں وہ اگر کوئی خبر کی ریٹیل پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں خبر پڑھنے کا سٹائل کیا ہے اور ساتھ اپنا گیجٹ کوئی نہ رکھیں اس میں آپ ریکارڈ کریں اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر خود سے اس کو سنیں تو پھر آپ کو مزید اندازہ ہوگا کہ آپ کس طرح سے اس کو پڑھ رہے ہیں جب آپ سون بھی رہے ہوگے اچھا آپ چھے بجے یا رات ناؤ بجے یا بارہ بجے فری نہیں ہیں لٹس پوز آپ نہیں سن سکتے تو آپ یوٹیوب پہ ڈلی موشن پہ خبرنامہ پڑھا ہوتا ہے آپ اس کو جائے سن سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اچھا جیسے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے خبریں سن لیا خبرنامہ سن لیا تو ٹھیک ہے آپ نے اپنا ایکسن ٹھیک کرنے ہے آپ نے اپنا تلقوز ٹھیک کرنے ہے تو یوٹیوب پہ زیامیودین صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں آپ اس پہ جا سکتے ہیں آپ ان کو سن سکتے ہیں انبر مقصود صاحب کو آپ سن سکتے ہیں اس کے علاوہ مہینستر صاحب کو آپ سن سکتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں جن کے تلقوز بہت اچھا ہے جن کی ڈائلاغ دلیوری بہت اچھی ہے جن کے بولنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے جن کی اردو مستند ہے پھر اپنی لوکیلٹی کے اندر اپنے لوکیلٹی کے اندر اپنے اردگر دیکھیں آپ کو اردو سپیکنگ مل جائیں گے جن کی مادری زبان اردو ہے جیسے ہماری مادری پنجابی ہے یا بروچی یا سندھی اس طرح سے ان کی اردو زبان ہے آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں ان سے رانوائی لے سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کو سنا سکتے ہیں ان سے آپ فون پر آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ اور آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں یہ وہ پریکٹس ہیں جو ہم لوگ جس سے گزرے ہوئے ہیں یا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو آنے والے نئے لوگ ہیں وہ بھی ساری پریکٹس سے گزرے تاکہ گھر بیٹھے آپ کو یہ تمام طریقے ہیں کارپتہ جلدہ رہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی listening کو improve کرنا ہے آپ نے تو آپ وہ chunks مختلف لگ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے چار گھنٹے سننا ہے تو چار گھنٹے کے اندر آپ دو گھنٹے آپ کہلیں کہ جی میں نے رات نو بجے کا اور رات بارہ بجے کا خبرنامہ مس نہیں کرنا اور دوسری دینے پر اگر بات کی جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں نے ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ مہینستر صاحب کو سننا ہے یا میں نے ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ زیامیودین صاحب کو سننا ہے یا ایک گھنٹے کے لیے میں نے انور بکسود یا واقعی جو لوگ ہیں جن کی اردو بہت شاندار ہے بہت اچھی ہے بہت جاندار ہے ان کو اپنے سننا ہے تو یہ جب آپ سنیں گے تو سننے سے پھر کیا ہوگا آپ ان کے پیچھے بھی پیکٹس کر سکتے ہیں اور وہ لفت لکھ سکتے ہیں جو آپ کو مشکل لگتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے آپ اٹکتے ہیں اس کے اوپر یا آپ کو اس کی زیر زبر پیش کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اس جب وہ سن رہے ہوں گے تو آپ اپنے پاس کاغذ پینسل رکھیں اور اس کاغذ پینسل کے تھو جو ہے وہ آپ اس کو لکھتے جائیں یوں جب آپ لکھیں گے اس کی باب پر آپ پریکٹس کریں گے تو وہ غلطیاں جیسے آپ غلط بولتے ہیں غلط کو تو آپ کی وہ غلطیاں جو ہے وہ ساتھ ساتھی ٹھیک ہوتی چلے جائیں گی اس کے لیے پھر آپ کو کسی اور استاد کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور یہ اگر یہ تمام چیزیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں جو کہ بڑا آسان ہے آپ کے لیے کر رہے ہیں تو اگر آپ ایک مہینہ اس کورس پہ جیسے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ نئے نئے چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے جیسے جیسے میں آپ کو نئے لیکچز بتا رہا ہوں تو ایک مہینہ یا میکسیمم دو مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کم از کم کم از کم اس قابل ضرور ہو جائیں گے انکر بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے تو most important thing آپ نے اپنی listening کے اوپر کوئی compromise نہیں کرنا آپ نے سننے پہ کوئی compromise نہیں کرنا اچھا آپ talk shows بھی سن سکتے ہیں لیکن talk shows کے اندر آپ knowledge gain کریں گے آپ information gain کریں گے جو آپ نے لفظوں کی ادائیگی سیکھنی ہے وہ آپ کو خبرنامے سے ملیں گے یا جو میں نے آپ کو تین چار نام بتائے ہیں ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو ملیں گے ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ لفظ کی صحیح آپ نے ادائیگی کیسے کرنی ہے ہر لفظ کا آپ نے حق ادا کرنا ہے لفظ کھانے نہیں ہے آپ نے آپ نے تیزی میں نہیں کوئی لفظ پڑ جانا اچھا speed بھی بڑی matter کرتی ہے جب آپ خبریں پڑھ رہی ہوتے ہیں تو آپ نہ بلکل ہی آہستہ پڑھنا ہے اور نہ آپ نے بلکل تیز چلے جانا ہے یہ مختلف جو originals ہیں ان میں یہ problem ہے کچھ لوگ بہت تیز بولتے ہیں کچھ لوگ بڑا slowly بولتے ہیں تو آپ نے speed کو maintain رکھنا ہے آپ خود جب بول رہے ہوں گے تو آپ یہاں پر معلوم ہو رہا ہوگا کہ آپ ابھی تیز بول رہے ہیں یا آپ ابھی آسکہ بول سٹریس آئے گا کس چیز کو اپنے اٹھانا ہے کس چیز کو اپنے گران ہے کہاں پر اپنے سلوڈ ہو جانا ہے کہاں پر ایک دب پیچھ آئے کر لینی ہے تو یہ آپ کو سننے سے ساتھی پاس جلیں گی اور آپ کو خبر کی جو حقیقت ہے خبر کی جو سننس ہے اس کو فیل کرنا آپ کو آجائے گا اس کے مطابق آپ خبر پڑھا کریں گے اس کے مطابق آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ ہوگی آپ کی ہیڈلائنز کی یا آپ کی سٹوریز کی یا آپ پیکجیز کی یا وائرس جو ہوگا اس کے مطابق ہوگا جب آپ کو سارے process میں سے آپ ایک دفعہ گزر جائیں گے تھوڑا سا آگے بڑے آپ اس کو بڑھائیں کہ آپ 8 گھنٹے ہیں اس کو آپ نمی کرنا ایک دن کسی بھی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دو ماہ کے اندر کابل ہو جائیں کہ آپ کسی اچھے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی listening habit کو develop کر لیں گے اپنی reading habit کو develop کر لیں گے تو پھر آپ کے لئے دو تین ماہ کے بعد بہت آسانی ہو جائے گی کہ کم از کم کابل ضرور ہو جائیں گے جب آپ کسی چینل میں جائیں سوچنے پر ضرور مجبور ہوں گے کہ اس نے کسی سیکھا ہو ہے ہمارے پاس آیا تو ہمیں اس کے بہت ہے اس کو تو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آج انکر بن گے آج اس کے بعد چھوڑ دیا یہ listening اور reading یہ habit جو 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 start ہے اگلے lectures میں میں پرگرم انکرین کے اوپر بھی بات کروں گا questioning کیسے کرنے یا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کس تریک کیسے آپ نے interrupt کرنے آپ guest کو بتاؤں کا topic کیسے select کرنے آپ نے یہ تمام چیزیں بھی مضبور discuss کرنے لیکن initial اور basic level پر جو میں discuss کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ chanel میں اپنی قسمت آدم سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ جا کے لوحہ من وا سکتے ہیں اپنی قابلیت کا یہ چیزیں آپ نے کو چھوڑنا نہیں ہے آپ کسی بھی لاغل پہ ہیں آپ نے یہ پہلی آپ کو سننا پڑے گا آپ کو مشکل لگے گا لیکن believe بھی جب آپ 15 20 دن کے بعد آپ کی habit بن جائے گی تو پھر سوتے جاگتے اڑھتے خواب دیکھتے آپ بولتے آپ اردو بولیں گے سنیں گے اردو سوچیں گے اردو میں خواب دیکھیں گے اور سے آر listening سے آر belief میں یہ habit بن جائے گے جیسے آپ exercise کرتے ہیں اور آپ نے بڑی رضا میں آرہی ہیں ویڈیو پہ پلے کروں گا پہ لیکچر میں پہ گائیڈ کروں گا اور گائیڈ کرنے کے بعد اس پہ بتاؤں گا آپ کیا کمی ہیں کھو دائیں کیسے آپ نے اس کو improve کرنا تو آپ keep sending میری ویڈیو تاکہ وہ ایک جب ہم سلسطہ شروع کریں تو اس کے ذر کچھ چیز مسنا ہو آپ کی طرف سے آپ ہمارے پیش پہ بھی send کر سکتے ہیں اس کے اوپر اپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں بہت سے ذریعہ آپ دیکھیں کے جا کے آپ مجھے سن کر کرسکتے ہیں اپنا تمام کونٹینٹ اس کو پر میں ضرور آپ کنچلا گائیڈ کروں گا آج کے اجازت دیجئے اللہ حافظ